اسلام علیکم سورنٹس لوس اور دوسرا بھی آلموس لوس کی طرح کی ایک ورڈ ہے لوس جسے کہا جائے گا یہ ورب اور ایجیکٹیو کا کھیل ہے آپ کو سپیلنگ آلموس سیم لگتے ہیں لیکن چکمہ دیتے ہیں اس میں ڈبل او ہے اور سنگل او ہے یعنی کہ اگر کمپیریزن دیکھا جائے نیکڈ آئی سے تو یہ تو ایک او کا ہی اضافی فرق لگتا ہے کہ جو یہاں پر ہے اور یہاں نہیں ہے لیکن یہ ساؤنڈ میں معمولی سا پننسیشن میں فرق ہے لیکن میننگ میں بہت بڑا فرق ہے اب ذرا سٹارٹ کرتے کہا ہے لوس جس کو کہا جاتا ہے نقصان جس کو کہا جاتا ہے یہ ورب ہے ہارنا جس کو کہا جاتا ہے اچھا اس میں میں یہ چیز بھی بتا دوں ہارنا اور ہرانے میں بھی فرق ہوتا ہے ہارنا وہ ہوتا ہے جو آپ خود ہارتے ہیں تو اس کو آپ لوس کہتے ہیں جیسے I have lost this match یا پاکستان has lost تو کوئی چیز جو ہار جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہرا دیتے ہیں اگر آپ کہیں پاکستان نے ہرا دیا ہے پھر آپ یہ نہیں کہیں پاکستان انڈیا کو ہرا دیا پاکستان has lost انڈیا نہیں کہیں گے آپ کہیں پاکستان has defeated انڈیا جب کسی دوسرے کو ہرایا جاتا ہے تو defeat ہوتا ہے اور خود کا ہارنا یا ہارنا دوسرا بھی ہارے اگر ہارنے میں ورب لوس آتا ہے اور ہرانے کے لیے دوسرے کو یا خود کے ہرانے کے لیے کسی بھی سنس میں ہرانے کے لیے defeat کا word use کیا جاتا ہے خیر topic سے ہٹ کر اب ذرا یہ جو verb ہے یہ lose کسی کو ہرانا اب اس کی second third form lost lost ہوتی ہے یہ verb ہے یہ ایک action ہے اب I have lost my mobile سامنے میں میں نے اپنا mobile کہیں گرا دیا ہے گما دیا ہے یہ فکرہ تو different ہے ہرانے کی sense میں استعمال ہی ہو رہا لیکن meaning اس کا same ہی ہے یا آپ کے I have lost my match today میں آج اپنا match ہار گیا ہوں تو ہارنے کے لیے lose کی third form lost ہو جائے گی لیکن یہ جو word lose جو ذرا sound ذرا زور دیتا ہے lose پر اس کو کہتے ہیں ڈھیلا ہونا یہ ایک adjective ہے یہ ایک حالت ہے کسی بھی noun یا pronoun کی کسی بھی چیز کی quality ہوگی جیسے میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر your shirt is a bit loose آپ کی shirt جو ہے یہ تھوڑی سی ڈھیلی ہے کھلی ہے یا ڈھیلی ہے وہاں پر l o s c آئے گا یہ ایک حالت کو بیان کرے گا اپنے noun کی جو کہ اس کا noun obviously your shirt ہے یہ shirt کی حالت کو بیان کر رہا ہے یہ action کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر یہ جو loss ہے یہ action کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی second third form بھی ہوتی ہے جبکہ یہ lose جو ہے اس لفظ کی کوئی second third form ہو نہیں سکتی کیونکہ دیگر adjective کی forms of verb تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک حالت ہوتی ہے action نہیں ہوتا so یہ ایک important topic ہے جو میں نے define کیا ہم اس قسم کی غلطی اکثر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا ہے یہ verb ہے یہ adjective ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو part of speech سے ذرا واقفیت کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب تک آپ part of speech کو نہیں جانتے بے تطریقے سے تو آپ کو یہ concept clear نہیں ہو سکتا کہ یہ اس فکرے میں lose آنا ہے lost آنا ہے loss آنا ہے مطلب آپ کو ان چیزوں کا جب تک noun adjective or grammatical positions کا موٹا موٹا بھی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اگر آپ grammar کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں یہ جو topics میں نے اب اس lecture میں گنوائے تو آپ میرے youtube channel علی رضا قازمی کو subscribe کریں اس کی playlist میں جائیں اور میرے lectures دیکھیں اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو آپ مجھے online english language course کر سکتے ہیں number آپ کی screen پر موجود ہے thank you very much